اب ہم بات کرتے ہیں بڑے ایک سپیشل ٹاپک کے بارے میں کہ آپ کے سکول کے دن کیسے تھے کیا آپ کو اب بھی یاد آتے ہیں شروع کرتے ہیں ایک ایک راشی سے میچ راشی سے اور آپ کو کیوں یاد آتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھو بھئی جو ایریز میش راشی والے ہیں ان کو اپنے جو بچپن کے دن یاد آتے ہیں وہ اس لئے کہ بہت شاتانی کری ہیں سکول میں بہت ساری کلاسز بنگ کری ہیں بڑے مشکل سے اسکول جاتے تھے پڑھائی لکھائی میں زیادہ کچھ انٹریسٹ نہیں اور کریجیس اور ہمت وہ وہیں سے بچپن سے ملی اور جو اسکول کے فرینڈ کالج کی اسکول کے فرینڈ جو ہیں وہ آج بھی آپ کے سرکل میں ہیں آپ بھی جو ہیں ان کی آج بھی آپ ان کی جان ہیں اور آپ کے اسکول کے دن جو ہے وہ سامانے سے زیادہ ہی کچھ مطلب زیادہ ہی کچھ ایکٹیوٹی والے تھے بہت ہی ہنگامے دار بچپن آپ نے بیدایا ہے اسکول میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس برشب راشی والے برشب راشی والوں کا اسکول جو ہے اسکول کے دن جو تھے وہ ایک کنارے کی بینچ پر بیٹھے ہوئے کھڑکی سے باہر جانکتے ہوئے اس طرح سے جو ہے ان کا بچپن بیتا اسکول کے دن ان کی اسکول کے دن جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ایکٹیوٹیز بھرے ہوئے تو نہیں تھے لیکن یہ تھا کہ دوستو انہیں ایسے دوست جرور ملے بچپن میں جو کہ ان کو سمجھتے تھے ان کی جرورتوں کا خیال رکھا گیا بچپن میں اور ماتہ پیتہ نے بھی جو اچھا ساتھ دیا ان کا ان کی اسکول کے دن جو تھے وہ بہت ہی خاص اور وارم تھے جہاں سے جو ہے ایک وارم پرسنیلٹی نکلے ٹیچرز کے بھی بہت زیادہ فیوریٹ اور ہرے گانے آنے والے گول مول بچہ ایک دم بلکل اگلے جو ہے ہمارے پاس میں جو راشی ہے وہ ہے جمنا ہے مثن راشی والے مثن راشی والوں کا بچپن جو ہے اسکول میں وہ ایسے ٹائم میں گجرا جہاں پر وہ ایک گروپ کا حصہ بنے اور گروپ جو کر رہا ہے چل رہے ہیں گروپ کی لائکنگز ہیں کس کو گروپ میں شامل کرنا ہے کسی کو نہیں کرنا ہے وہ بھی جو ہے حالانکہ آپ کے بچپن میں گروپ ایڈمن تو جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ کافی سارے گروپ کی جو ہے بھلا کرتا دھرتا بنیں اور اسکول میں پڑھائی لکھائی سے زیادہ جو انٹریسٹ رہا ہو آپس کی ایکٹیوٹیز میرا کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا سو ہو رہا ہے یہ سب جو ہے چلتا رہا اور آپ کلاس کے کئی بار مانیٹر بھی بنیں آپ کی جو ہے وہاں سے آپ کو ایک چھمتہ ملی کہ آپ ایک بڑے گروپ کو سمال سکتے ہو نقصتے ہیں ہمارے پاس میں کرکراشی والے کرکراشی والوں کا بچپن جو ہے اسکول میں وہ لڑتے جھگڑتے بیتے گا بیتا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بین بھی سیم ہی اسکول میں جاتے ہوں سیم ہی اسکول میں پڑھتے ہوں اور وہاں پر لڑائی جھگڑے سب کچھ چلتا رہا ایک دوسرے سے روٹنا جھگڑنا لڑائی جھگڑے چلتا رہا کوئی ایک دوست جو آپ کو پسند نہیں کسی کو آپ پسند نہیں اس طرح کی کہانی جو ہے چلتی رہی اور ساتھ میں جو ہے اسکول کے اندر وہ دڑتا ملب جو ہے شیطانی شرارت وہ بھی چلتی رہی بھرپور طریقے سے اسکول کے اندر آپ نے جو ہے آپ کو ایک ایسے بچے کے طور پر یاد کیا گیا جو کی ملب باقی ایکٹیوٹیز میں بہت اچھا تھا مگر پڑھائی میں کب جور اور بہت زیادہ مطلب ایک طریقے سے کہا جائے تو بہت زیادہ مللہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے پڑھائی سے بمک ہو گئے لیکن بس جتنے سے کام چل جائے اتنا کافی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیو سنگھ راشی سنگھ راشی والے بچے جو ہے وہ اسکول کے دن میں ایسے تھے کہ بھائی جو ہے ان کو کوئی بھی کام دے دو وہ پورا کر کے آئیں گے وہ کلاس کے مونیٹر پریئر مونیٹر اور جو ہے کوئی بھی جو ہے نسی سی کے کیڈیٹ میں لیڈر کوئی ان کو جو ہے گروپ دے دیا گیا کہ بھائی آپ کو اس کی جمہداری سمال نہیں ہے بلکل بلکل جو ہے اس پہ سمالی ٹیچرز کے بلکل وشواس پاتر ہے نا جو شکشک ہو گئی بلکل وشواس پاتر کہ بھائی آنکھ بند کر کے آپ کو کام دے دیا ٹیچر نے کہ بھائی میسٹر سو اینڈ سو یہ کام ہونا ہے آپ نے جو ہے اس کو بلکل جو ہے دل سے پورا کیا ایسے بلکل اور وہاں سے جو ہے آپ میں لیڈ کرنے کی چھمتہ آپ کے ٹیچرز نے آپ کو اسکول میں دی اور وہ جو ہے آپ کے پوری جندگی آپ کے کام آئے گی کہ آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہو اچھے لیڈر بن سکتے ہو نیکسٹ ہے ہمارے پاس بھرگو کنیا راشی کنیا راشی والوں کا بچپن میں نے بتایا ہے کہ تھوڑا انہی جی جاتا ہے اور اسکول بھی ان کا بہت زیادہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ مطلب ایک اچھی جگہ تھی ان کے لیے کہ جہاں پر وہاں پر بھی ان کو لگتا تھا اسکول میں بھی جو ہے کنیا راشی والوں کو لگتا تھا کہ یہاں پر بھی ان کو جو ہے مطلب ایک ایزی ماحول نہیں مل رہا ہے یعنی ایک انیزی بچپن ایک جو ہے مطلب جس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں جس میں آبھاؤ ہے وہاں پر بھی جو ہے کنیا راشی والوں کو یہ ایک لگتا ہے لیکن وہاں سے وہ کنیاراشی والوں کو ایک سکول کی دنوں سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ how to grab the attention لوگوں کی attention کو کیسے grab کرنا ہے اور وہ attention ان کو سکول کے دن سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے دھیمے دھیمے کیا ان کو لگنے لگتا ہے کہ ان میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ان کی طرف attract ہو رہے ہیں teachers بھی ان کو like کرتے ہیں ان کے warm personality کی وجہ سے اچھی language بولتے ہیں سکول میں اور بڑے ہی مردو بھاسی ہوتے ہیں شانت بیٹھنے والے بچوں میں سے ہیں بہت زیادہ مللب ادھم نہیں مچاتے لیکن بھاشاؤں کا گیان ضرور دھیمے دھیمے لینے لگتے ہیں اس طرح سے ان کا سکول کا دن اور ان کو ابھی بھی یاد آتے ہیں ان کے دوست ہوں گے بچپن کے جو ان کے ساتھ میں کلاس ون سے پڑے اور ان کے ساتھ میں دوستی یعنی کہ بڑا ہونے تک بھی دوستی ان کے ساتھ میں قائم رہتی ہے وہ سرکل جو بنتا ہے سکول کالج میں وہ انت تک شاتھ میں جاتا ہے لیو رہ تولہ راشی والو کیا تولہ راشی والو کا بچپن جو ہے اسکول کے دن وہ ویسے ہیں کہ وہی پڑھ لو فینینس کی پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جو ہے اب اس میں ان کا جو میتھمیٹکس ہے وہ ان کا فیوریٹ سبجیکٹ رہا تولہ راشی والو کا ایسے کوئی بھی سبجیکٹ جن میں کچھ کیلکولیشن ہوتی ہو وہ ان کے فیوریٹ سبجیکٹ رہیں گے ان کے بھی دوست بنیں گے ان کے بھی دوست بنیں گے اسکول میں اور اسکول میں یہ اپنے دوستوں کو کہ بھئی چلو آج تم کو ہم یہ کھلاتے ہیں آج ہم تم کو وہ کھلاتے ہیں سادن سمپن لوگ ہیں اسکول میں اگر سب سے دھنا ڈیالوگوں میں سے اگر کوئی تھا تو وہ تولہ راشی والے تھے جن میں جو ہے جو کی بلکل بڑے اچھے دھنکے چکا چک کپڑے پین کے آتے ہیں اگدم بلکل پریس کی ہوئی اگدم فلاولیس بلکل ڈیزائن لگتا ہے ان کو دیکھ کے اسکول میں کہ ہاں بھئی کوئی سیلیبرٹی آ رہا ہے تو یہ جو ہے اسکول کے دن ایسے تھے کہ ان کو بھئی اچھے اٹینشن ملی ان کے آس پاس دوسرے بچے جو ہے ان کی چمچہ گیری بھی کرتے ہیں دوسرے بچے جو ہے ان کے بھئی ان کو اکھے بھئی آگئے ہیں صاحب یہ ہے وہ ہے ملب پڑا جو ہے ان کو چڑھا کے رکھتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی جو ہے ملب یہ بچہ جو ہے باقی لوگوں کا بھی کھیل رکھتا تھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں اسکورپیو ورشچک راشی والوں ورشچک راشی والوں کو بھی جو ہے پڑھا ہی لکھائی میں کاسٹ انٹریسٹ ایکسٹرا کیرکولر ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ انٹریسٹ اور ڈیسیپلن کے بلکل پکے ہیں اس کی وجہ سے ان کا اسکول میں ایک نام ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے کبھی بھی کلاس مس نہیں کرتے اور اگر کلاس اگر مس کرنے پہ آیا تو بھئیہ پھر تو جو ہے لمبی لمبی کلاسز مس کر دیں گے لیکن جنرلی کلاس مس کرتے نہیں ہیں فرنٹ رو میں بیٹھنے والے بچے ہیں یہ سب سے آگے کی بینچ پر بیٹھتے ہیں ٹیچر کی اٹنشن شد ہی ان کو ملتی ہے ایسے ہی جو ہے دھنوراسی والے بچے بھی ہیں دھنوراسی والے بچے بھی سکول کی دنوں میں ان کو بھی جو ہے وہ بھی آگے کی بینچ پر بیٹھتے ہیں اور ٹیچر جو ہے کس کو اٹنشن دے دھنوراسی والے برشک راشی والے کئی بار وہ بھی کنفیز ہو جاتے ہیں لیکن جو ہے دونوں ہی چمکتے ہوئے ستارے کلاس کے کلاس کے دونوں ہی جو ہے ملعب ستار ہوں گے دونوں دونوں پہ جو ہے نگاہ سب کی جائے گی یہ ایک طریقے سے بڑیہ اور ان کا بچپن ان کے سکول کے دن بھی شاندار بھی تیں گے بڑیہ شاندار ایک دم بلکل سہی دھن سے ایکٹیوٹیز سے بھرپور کھیل کود پڑھائی لکھائی یاری دوستی سب کچھ جو ہے نا بھرپور دونوں کے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیفریکار مکر راشی کا بچھا ایک کونے میں بیٹھنے والا بچھا ہے وہ بھی تورس برشب راشی کا دوست ہوگا ہے نا وہ بھی برشب راشی والوں کا دوست ہوگا اور ان میں بھی جو ہے بڑھیا طرح کی دوستی ہوگی وہاں پہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے کئی بار بچپن سے اتنی گہری دوستی ہو جاتی ہے کہ دونوں بجنس پارٹنر بن جاتے ہیں آپ پس میں شادیاں بھی کر لیتے ہیں ہے نا تو اس طرح کی کہانی بھی بنتی ہے ان کی بھی جو ان کا جو اسکول کے دن ہے وہ بھی شاندار ان کو یاد رہیں گے نیکس نیکس جو ہمارے پاس جو راشی ہے وہ ہے کمب راشی کمب راشی والوں کو اسکول کے دن جو ہے وہ ایک طریقے سے بوجھ لگتے ہیں کہ بھئی یہ ایک بوجھ ہے حالانکہ ان کو ریسپیکٹ ملتا ہے اسکول کے دنوں میں اب وہ اپنے عمر سے اتنے بڑے تو نہیں ہو سکتے کہ بھئی وہ اسکول بھی بنگ کر جائیں پوری طریقے سے اسکول کی پرکریہ سے تو ان کو گجرنا ہی گجرنا ہے لیکن ان کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اتنے سارے سال ہمارے اسکول میں گجرے کاش میں بڑا ہوتا اور میں جندگی میں کچھ اور کر رہا ہوتا یہ والی کہانی ان کو لگتی ہے اور کئی بار یہ جو ہے کیونکہ اپنی عمر سے بڑے ہوتے ہیں ان میں گیان بہت زیادہ ہوتا ہے پڑھا ہی لکھائی میں اول ایک دم بلکل لیکن تیچر جو ہے جب یہ کوئی بھی چیز کو پروو کرنے پہ آتے ہیں یہ ہمیشہ بلکل پڑھے لکھے جاتے ہیں اپنے گھر سے ان کو کوئی بھی سندے نہیں ہے لیکن ان کے مارکس اتنے زیادہ نہیں آئیں گے لیکن تیچر بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا پڑھنا لکھنے میں اتنے اس کے انٹریسٹ اچھا ہے بڑ اس کے مارکس کیونکہ اچھے آتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے دیوائیڈڈ اٹینشن ہوگی ان کی اٹینشن کئی جگہ پہ ڈیوائیڈڈ ہوگی بچپن میں کئی سارے سبجیکٹس میں ان کا انٹریسٹ ہوگا میٹھمیٹک سے لے کر کے جیوگرافی تک سنگیت سے لے کر کے اور بھی بھاشاؤں میں ان کا انٹریسٹ ہوگا اور یہ بچہ جو ہے چشمہ لگانے والا بچہ جو ہے مانا جائے گا کی بھئیہ بچپن کے سکول کے دن ان کے دوست بنے گی ان کے بھکت بچپن سے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑائی ان کو سممان بچپن سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے دیمے دیمے عادی ہو جاتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں مین راشی والے مین راشی والے جو سینسٹیو کمپیشنیٹ اور ایمیجنیٹیو کائنڈ ہرٹیڈ یہ جو کوالٹیز ہیں یہ بچپن سے ہی ان کی اسکول کے دنوں سے ہی جو ہے ڈبلپ ہونی شروع ہو جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں تو شاید یہ ہے لیکن جیسے جیسے اسکول میں آگے بڑھتے ہیں پھر ان کا دیمے سے ایکسپوجر ہوتا ہے سوارت سے سیلفشنیس سے ان کو لگتا ہے کہ یار میں پیور ہرٹ ہو کر کے بھی میں جو ہے یہ سارے نیم قاعدہ قانون فالو کر کے بھی پیچھے ہوں تو ایک کامپٹیشن شروع ہوتا ہے وہاں پر ہلکا فلکا سوارتی جو نیچر ہے وہ وہاں سے بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے حالانکہ کافی حد تک مین راشی والے اس پر کابو پا لیتے ہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ کے اندر وہ کوالٹیز رہ جاتی ہیں لیکن مین راشی کا بچہ بھی ایک طریقے سے سیریس بچہ بلکل جو ہے سکول کے اندر نظر آتا ہے نظر آیا نظر آیا ہوگا اور ان کے بھی جو ہے سکول کے دوست سکول کے دن جو ہے وہ بڑھیا دن رہے تھے رہے ہوں گے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں thank you thank you very much for watching and god bless you